موسیقی اور آدھے سمجھ نہیں آئے تو اب مجھے اردو کی لغت میں سوچ دیتی خریدوں اور اپنی اردو کو جہاں نا ہستہ ہستہ دوبارہ سے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں اور چونکہ میری تحقیق کی زبان بھی نہیں ہے تو پھر اس لئے مجھے تھوڑی سے اس میں دکت ہوتی ہے لیکن میری کوشش ہوئے گی کہ آج میں یہ اپیسوڈ اردو میں ریکارڈ کروں بیچ میں انگریزی آ جائے گی اس کے لئے میں ذرا معذرت خواہوں آج کی میری اپیسوڈ جو ہے وہ اس بارے میں آئے کہ بچوں کے ساتھ قرآن پڑھنے کا کتنا مزاد ہے It is an amazing experience میں پچھلے تین سال سے اپنی میری کچھ فرنڈز ہیں ان کی بیٹیوں کے ساتھ آج کل قرآن کی translation پڑھ رہی ہوں پہلے کچھ عرصہ ان کے سوالوں کے جواب دیتی تھی ان کے ساتھ گپ شپ میں دین کے بارے میں بات ہوتی تھی لیکن اب ہم باقاعدہ قرآن کی کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور یہ ایک بڑا ہی زبردست experience ہے میں پہلے ظاہر اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو بھی پڑھاتی ہوتی تھی ان کے ساتھ بھی یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا لیکن اب ایک different age group کے ساتھ بھی یہ پڑھ کر رہی ہوں کام تو اس کا ایک اپنا مزا ہے اور میں آج تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے مسلمان بچے کتنے زبردست ہیں ماشاءاللہ کتنے ذہین ہیں کتنے لائک ہیں اور قرآن کو وہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ سمجھتے ہیں اور کتنے اچھے طریقے سے وہ قرآن کے ساتھ جہانا اپنا رشتہ جوڑتے ہیں یہ ایک بہت زبردست چیز ہے میرے لئے بڑی learning ہے تھوڑی سی میں ظاہر اپنی reflections آج شیئر کر رہی ہوں as a parent دو بچے پال کے کچھ اور بچے بھی ہمارے twins ہیں تو کچھ تجربات ہمارے رہے ہیں اور جو تجربات ہم نے کی ہیں وہ سارے ان twins کے پر ہی کی ہیں بہت سے چیزیں سیکھی بھی ہیں میں کچھ چیزیں آج آپ کے ساتھ کچھ اپنی reflections شیئر کر رہی ہوں یہ کوئی prescription نہیں ہے کوئی formula نہیں ہے کچھ tips ہیں کچھ مشورے ہیں آپ کو جو پسند آئے وہ آپ اس میں سے لے لیجئے اور اچھے لگے تو کوشش کیجئے اپنے بچوں کے ساتھ بھی گھر میں یہ طریقہ اپنانے کی پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ بچوں کو پڑھنے کی عادت آلی جائے کوئی بھی کتاب پڑھنے کی اور بچے ظاہر ہے کہانیاں شوق سے پڑھتے ہیں fiction ہوگی افسانیں novel ہیں آج کے دور میں تو بچوں کی کتابیں بہت اچھی مل جاتی ہیں انگلیش میں اردو میں جو بھی وہ پسند کرتے ہیں روز رات کو کم از کم پندرہ منٹ جو ہے نا آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے انہیں کوئی نہ کوئی کتاب سے کوئی کہانی ضرور ان کو سنائیں تاکہ آپ کے بچے کو کتاب سے لگاؤ پیدا ہو جائے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ قرآن مجید بھی کتاب ہے اور اس سے لگاؤ ہم نے پیدا کرنا ہے اپنے بچے کے اندر لیکن ظاہر ہے کہانیاں پڑھنے میں بچے کا ذرا تھوڑی لگن زیادہ ہوتی ہے زیادہ enjoy کرتے ہیں اس چیز کو تو وہ عادت ضرور ڈالیں چاہے کچھ ہو جائے آپ جتنے تھکے ہوئے ہوں آپ دفتر سے آئے ہیں آج آپ کے سر میں درد ہے جو بھی ہے ہمارے ہاں تھوڑا سا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا ہے پاکستان میں بلکہ میں کہوں گی بڑا مسئلہ ہے تھوڑا سا مسئلہ نہیں ہے بہت سالوں سے یہ چل رہا ہے اور وہ یہ کہ ہم نے دین کی تعلیم جو ہے نا وہ آؤٹسورس کر دی ہے وہ ہم نے کسی اور کو پکڑا دی ہے زیادہ تر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کاری صاحب آتے ہیں ان کی آپ اتن خواہ لگا دیتے ہیں اور وہ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں زیادہ تر جو یہ موڈل ہے قرآن پڑھانے کا اس کا جو زیادہ اسرار ہوتا ہے نا وہ تجوید کی اوپر ہوتا ہے یعنی بچے کو نازرہ قرآن پڑھائے جائے عربی میں پڑھائے جائے حالانکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے ہم اردو بولتے ہیں میری مادری زبان پنجابی یہ گھر میں پنجابی بولتے ہیں میشہ سے اپنی ماں کے ساتھ تو آپ عربی میں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو سمجھ کچھ نہیں آرہی ہوتی ہے اور وہاں پہ جو سختی کی جا رہی ہوتی ہے وہ تجوید کی اوپر کی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے حلق سے آواز نکالنی ہے آپ نے آئین کہنا ہے آپ نے این نہیں کہنا ہے آپ نے ہا کہنا ہے آپ نے ہا نہیں کہنا اور اس میں بچے کو یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ٹوکا ٹوکی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ لفظ ادا کیسے کر رہا ہے بہت سے بچے ہیں جو سٹرگل بھی کرتے ہیں اس چیز سے ان کو ایک چیز مشکل لگتی ہے تو لفظ کی ادایگی کے اوپر جو ہم اسرار کرتے ہیں اور بچے کو ٹوکتے رہتے ہیں تو اس سے بچے کا قرآن کے ساتھ جو ہے نا کی بہت اچھا کی بہت مصبت قسم کا رشتہ استوار نہیں ہوتا وہ اس کو ایک سختی کی ٹوکنے کی چیز لگتی ہے اور یہ جو موڈل ہے نا وہ آج کے دور کے چیلنجز کو نہیں مل سکتا کیونکہ آج کے دور میں بچوں کے پاس بہت سی انفرمیشن ہے ان کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے وہ دنیا کے بارے میں جانتے ہیں سارے کلچرز کے بارے میں جانتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی ویل انفارمڈ ہوتے ہیں آج کل کے بچے بڑے امپریسیو ہیں میں تو جب بھی ٹینیجر سے بات کرتی ہوں سارا میں سخت امپریس ہوتی ہوں ان سے اتنے سمجھتا ہر لوگ ہیں ہمارے اندر تو ہی کوئی سمجھ نہیں تھی جب ہم ان کی امبر میں تھے تو ان سارے چیلنجز میں اب بچہ جو ہے وہ معاشرے میں بڑا ہو رہا ہے جہاں پہ دین اسلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے اکثر دین اسلام کے بارے میں بات بہت منفی طریقے سے نیگٹیو ہوتی ہے مسلمانوں کو بہت چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں پھر وہ ادگر دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشی اور معاشرتی حالات کیا ہیں تو اس وجہ سے ظاہر ہے بچے کے اندر ایک تھوڑا سہس آسے کم تری ہوتا ہے ایک پریشر ہوتا ہے اس کے اوپر اب آپ دیکھیں کہ کیا کیا چیلنجز فیس کر رہا ہوتا ہے پاکستان میں تو ویسے ہی رٹہ لگا کر پڑھانے کی عادت ہے وہاں پہ تو critical thinking جو ہے نا بہت کم encourage کی جاتی ہے مجھے یاد ہے جب ہم بھی سکول میں ہوتے تھے اگر ایک سے دوسرا مشکل سوال پوچھیا تو teacher سے ڈانڈ پڑھ جاتی تھی اور گھروں میں بڑے بھی یہی کرتے ہیں بزرگ بھی یہی کرتے ہیں وہ بچے کو ڈانڈ کے کہتے ہیں یہ والا جو ہے نا اے سوال بڑے پوچھتا ہے یہ بچہ بہت تنگ کرتا ہے یہ سوال بہت پوچھتا ہے آپ کا دماغ کھا جاتا ہے تو آپ کسی سوال کر دیا جاتے ہیں بن اچھا جب ہم بچوں کو یہاں لے کے آئے برطانیہ میں لے کے آئے تو یہاں پہ بھی دیکھا کہ پاکستانی فیملیز نے یہی موڈل اپنایا گا ہے یہاں پہ طریقہ یہ ہے کہ بچے کو لوکل مسجد میں بھیجا جاتا ہے اور وہاں پہ بچہ جو ہے نا وہ کاری صاحب سے قرآن پڑھتا ہے لیکن پڑھتا وہ باہری ہے گھر سے کسی اور کے ساتھ لیکن طریقہ یہی ہے قرآن پڑھانے کا حالانکہ یہاں کا ایڈکیشن سسٹم جائے وہ برکل مختلف ہے ابھی میں بتاؤں گی کہ وہ کیا چیلنجز کریئٹ کرتا ہے ایک چیز میں نے اور دیکھی ہے جو بچوں کے لیے چیلنج ہے کہ انہیں اپنی شناخت ڈھونی پڑتی ہے خاص کر جب ہم ایک اقلیت کے طور پر یہاں پہ رہتے ہیں ہم ہیں نا ہم مائنورٹی ہیں یہاں پہ تو ہمیں اپنی ایک شناخت کا معاملہ جو ہے نا بہت بڑا معاملہ ہو جاتا ہے یہاں پہ بڑا ایک میجر ایشیو ہے شناخت کہ ہم ایسی مسلم ایسی مسلم ہم کون ہیں ہم نے سوسائیٹی میں کیسے رہنا ہے کیسے انٹیگریٹ کرنا ہے اور اکثر میں دیکھتی ہوں کہ پیرنٹس جو ہیں نا اپنے بچوں کے اندر them versus us ٹائپ منٹالیٹی پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ مومنین ہیں اور وہ جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں وہ مومنین نہیں ہیں وہ دین سے دور ہیں ہم ان سے بہتر ہیں وہ ہم سے نیچے ہیں تو ایسے جیسے بچے جو ہیں نا گردنی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا ہیں وہ ایک عجیب سی بچے کے اندر آپ کہہ لیں ایک مغرور قسم کی فطرت بن رہی ہوتی ہے ایک سوپیریورٹی اور یہ ہمارے دین کی تو سپیرٹ کے بالکل خلاف ہے میں نے کچھ ایک دو بڑی پریشان کن چیزیں بھی دیکھی ایک ہمارے جاننے والے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اپنے بچوں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ غیر مسلموں کے بچوں سے دوستی لگائیں اب یہ کس قسم کی بات ہے آپ کا بچہ یہاں سکول جاتا ہے ان بچوں کے ساتھ اٹھا پیٹھتا ہے پڑھتا ہے دن میں چھ گھنٹے گزارتا ہے کھاتا پیتا ہے ہستا ہے کھیلتا ہے اپنی سیکرٹ شیئر کرتا ہے اور آپ کہتے ہو کہ جی وہ سے دوستی نہ کرے تو ایسے پیرنٹس کو میرا تو یہ جواب ہوتا ہے کہ پھر آپ یہاں کیوں رہ رہے ہیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ اپنے بچے کو اٹھائیں سے تم نے دور رہنا ہے اور دوستی تم نہیں کر سکتے یہ ظاہر ہے قرآن کی ایک آیت کی بلکل غلط تشریح ہے کہ ہم غیر مسلموں سے دوستی نہیں کر سکتے انشاءاللہ کبھی اس پر بات کریں گے لیکن نقصان یہ ہے کہ بچے کو معاشرے سے آپ توڑ رہے ہیں اچھا بچے کو معاشرے سے توڑ رہے ہیں پیرنٹس خود بھی معاشرے سے تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں تو بڑی انسولر انورڈ لکنگ کمیونٹیز ہیں جب ہم نئے نئے آئے برطانیہ میں تو ہمیں بہت فیل ہوا کہ یار یہاں پہ تو جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کوئی پجدہ ہی نہیں کوئی مل بیٹھتا ہی نہیں ہر کوئی اپنی کمیونٹی میں اپنی ایتھنیسٹی میں اپنے کہ ہم فلانی جگہ کے پنجابی ہیں ہم یہاں کے کشمیری ہیں اور وہ ہم نے ان سے نہیں ملنا ہم نے ان سے نہیں ملنا تو پوری کمیونٹی جو ہے نا بڑی انورڈ لکنگ پھر اور بڑی ٹو ٹی وی سی کمیونٹی یہاں پہ اس کے ظاہر ہے اس کے اپنے نقصانات ہیں یہاں کے بچے اسلاموفوبیا بہت فیس کرتے ہیں پاکستان میں بھی ظاہر ہے یہ ایشی ہوئے گا کیونکہ اسلاموفوبیا انٹرنیٹ کی اوپر بھی بہت ہے اور کبھی کبھی برطانیہ میں جو سکول ہیں ان کے ٹیچرز جو ہیں نا وہ کبھی بڑی غلط سی بات کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ بڑے پریشان ہو جاتا ہے جو بچے یہاں پہ جنرلی ان کو مسئل نہیں ہوتا وہ آپ کے اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی بڑے جو ہیں نا ٹیچرز وہ شاید میڈیا سے بھی انفلوینس ہوتے ہیں وہ کوئی ادھر کی ادھر بات کر جاتے ہیں اور بچہ جو ہے نا وہ ایک دم اپنی خود اعتمادی جو ہے نا وہ لوس کرتا ہے تو اسلامفو بھی ہیں کافی بڑا بچوں کے لئے مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ینگ بچوں کے لئے آسان نہیں ہے آج کے دور میں اپنی مسلم آئیڈنٹی کے ساتھ رہنا تو ہمیں ان کو اس چیز کی ہمدردی اور انڈسٹاننگ دینی چاہیے پھر جو ایک بہت شدید مسئلہ ہے وہ ہے فرقہ واریت یعنی پہلے ہی کمیونٹی کا بیڑا گھرک ہے بیچ میں آتے ہیں فرقے اور فرقہ واریت تو ہے اس صرف نفرت کا نام میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ کسی فرقے کے اندر رہے کہ جو ہے نا بڑا ہمدرد اور نرم مزاج وہاں سے نکل رہا ہو وہ ہمیشہ اپنے فرقے میں بیٹھا دوسرے لوگوں کو جج کر کے کہہ رہا ہوتا ہے یہ میرے فرقے سے باہر ہے نا تو یہ تو دین سے اور حق سے ہٹے میں ہے سارا حق جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہی ہے سارا دین ہمارے پاس ہی ہے تو اس قدر فرقہ واریت جو ہے وہ بچوں کو ڈیوائیڈ کرتی ہے اور ظاہرک کمیونٹی کو ڈیوائیڈ کرتی ہے یعنی بچوں نے بڑے ہونے ہیں اور اگر فرقہ واریت نے ان کو نفرتیں سکھائی نہیں ہیں تو وہ نفرتیں لے کے دل میں بڑے ہونے ہیں اور یہ چیز پھر آپ کو بچے کے اور بڑوں کے ڈیلی انٹریکشن میں نظر آتی ہے میں اس کو کیا کرتی ہوں کہتی ہوں کیجول کرولٹی یعنی بلا وجہ ہم دوسرے لوگوں کو سخت بات کرتے ہیں ان کو تکلیف دے بات کرتے ہیں ان کو ٹوکتے ہیں ان کو جج کرتے ہیں گیارہ گیارہ بارہ بارہ سال کے بچے آ کے دوسرے مسلمان بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں تم یہ جو کر رہے ہو یہ حرام ہے تم جو یہ کر رہے ہو یہ غلط ہے یہ ہم نے کیا سکھا دی ہے ایک انتہائی ججمنٹل اپروچ ہے اور اس کا میرے خیال میں بہت تعلق ہے سیکٹیری نظم سے اور قرآن سے دوری کیونکہ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن تو شروعی بات یہاں سے کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹرڈیوز کیسے کرتا ہے رحمان اور رحیم کے طور پر سو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے جو آپ کہلیں ہاوی صفت ہے جسے وہ انٹرڈیوز کراتے ہیں اپنے آپ کو اور ہم نے اللہ تعالیٰ نے روت ہمیں پھونکی ہے لیکن وہ پتہ نہیں کمپیشن جو ہے وہ نرم دلی کہاں رہ گی یہ بڑی سخت دلی ہے لوگوں کے اندر اب ان سارے چیلنجز کے اندر ہم نے اپنے بچوں کے اندر ایک کانفیڈنٹ مسلم آئیڈنٹی جسے کہتے ہیں کہ اپنے دین کے بارے میں انفارم بھی ہو اور اپنے دین کے بارے میں اس میں خود اعتمادی ہو اور خود اعتمادی ہو غرور نہ ہو تکبر نہ ہو ٹھیک ہے یہ دو بلکل مختلف چیزیں تکبر اللہ تعالیٰ کو بلکل پسند نہیں ہے یہ جو ہم جا کے حق کے دعوے ہر وقت کرتے رہتے ہیں یہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہئے اور میرے خیال میں ہم بچوں کے لیے ایک کانفیڈنٹ شناخت ایک کانفیڈنٹ مسلم کی شناخت صرف اس وقت پیدا کر سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ کنیکٹ کر دیں یعنی قرآن کے ساتھ ان کا ایک رشتہ استوار ہو جائے اور جو قرآن ان کو دعوت دیتا ہے کہ اس پہ قرآن پہ تفکر کرو قرآن پہ تدبر کرو یہ اقل والوں کے تدبر کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے اقل ہمیں ایک بہت بڑی نعمت دی ہے this is a divine gift اور ہمیں اپنی rationality اپنی common sense کو استعمال کر کے جو ہے نا اپنے دین کو practice کرنا ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس طرح سے دین کی طرف آئیں اور دین کے ساتھ ان کا ایک رشتہ استوار رہے تو پھر ہمیں ownership لینی پڑے گی ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی اور ہمیں directly اپنے بچے کو کی تعلیم دینی تعلیم کے اندر جو ہے نا ایک حصہ ڈالنا پڑے گا یہ کسی کو پکڑا کے پیسے سمجھنا کہ ہم یہ کر لیں گے یہ کبھی بھی possible نہیں ہوئے گا تو تھوڑی سی محنت ہم یہ کرنے پڑے گی لیکن مزے کی بات یہ کہ یہ محنت جو ہے نا it's a lot of fun یہ بالکل boring کام نہیں ہے بہت مزا آتا ہے بچوں کے ساتھ قرآن پڑھنے کا بڑی بڑی مزدار قسم کیوں باتیں کرتے ہیں کئی دفعہ بڑی فنی باتیں بھی کرتے ہیں میں ایک دو چیزیں آپ سے شیئر کروں گی لیکن پہلے تھوڑا سا میں کور کروں گی کہ جو میں نے جو چیز مشاہدہ جس کا کیا ہے وہ یہ کہ بچوں کی ریلیشنشپ قرآن کے ساتھ بدلتی جاتی ہے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو وہ قرآن میں مختلف چیزوں کی طرف غور کرتے ہیں میرے بچے جب تقریباً چار سال کے تھے تو تین سال کے تھے جو یہاں کا ایڈیوکیشن سسٹم آپ کو سکھاتا ہے وہ ہے کیوں اب بچے کو کیوں پتا چل جاتی ہے وہ گھر آکے کہے گا کیوں میں یہ کیوں کروں آپ نے یہ رولز رکھے ہوئے میں کیوں مانوں آپ کو ہر چیز بیٹھ کے بچے کو ریشنلی ایکسپلین کرنی پڑتی ہے ٹائم نکال کے بٹھا کے اس کو بڑے پیار سے بتانا پڑتا ہے کہ بیٹے اس لیے اس لیے ہم ایسے کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے بچے کا سوال پوچھنا یہ سب سے کروشل چیز ہے بچے کو قرآن اور دین سمجھنے میں کہ اس کی کیوں کہ ہم جواب نہیں غصہ نہ کریں تسلی سے بیٹھ کے اس کو جب آپ سے اچھے سوال پوچھتا ہے تو ہم بیٹھ کے اس کو جواب نہیں یہ مت کہیں کہ تم سوال بہت پوچھتے تم چپکار جو میرے سر میں درد ہو رہی ہے نہیں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اگر ہم نے بچے کو ہم اس دنیا میں لائیں تو ہمیں ان کی ساتھ ٹائم نکالنا پڑے گا سو چارک سال کا بچہ جانا یہاں پہ سوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے جب بچے سات آٹھ سال کے میرے بچے جب سات آٹھ سال کی ہوئے ہیں تو اگلی جو کیوں تھی وہ یہ تھی کہ یہ میں قرآن عربی میں پڑھ رہا ہوں ظاہر ہے ہم ان کو عربی میں قرآن پڑھا رہے تھے گھر میں پڑھاتے تھے پہلے ان کی دادی میرے ساتھ ساتھ ہی رہتی ہیں پہلے وہ پڑھا رہی تھیں پھر اس کے بعد کچھ عرصہ میں ان کو پڑھاتی رہی اب وہ کہتے ہیں جی آئی ڈونٹ انڈسٹینڈ آربیک مجھے آربی کی سمجھ نہیں آتی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھو کیونکہ یہاں کے ایڈوکیشن سسٹم بچے کو سکھاتا ہے کہ سمجھنے کے لئے پڑھنا ہے رٹے کے لئے نہیں پڑھنا میمرائزنگ کے لئے فرفر کر کے نہیں پڑھنا سمجھنے کے لئے پڑھنا ہے تو مجھے پھر کافی جلدی ان کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا قرآن کی ٹرانسلیشن جو ہے نا میں ان کے ساتھ شیئر کرنا شروع کرنی تھی میں نے اور میں نے چیز نوٹ کی کہ اس ایج میں وہ قرآن میں وہ والی آیات کی طرف زیادہ دھیان دیتے تھے جو ان کی ایمیجنیشن کو جو ہے نا ایکسائیڈ کرتی تھی کیونکہ اس ایج میں بچے کہانی میں پڑھتے ہیں امیجنیشن ان کی بالکل اپن ہوتی ہے تو جو آیات ہوتی تھی نا جنت کے بارے میں دوزخ کے بارے میں کہ وہاں پہ پھل ہیں پہ بڑے سوال آتے ہیں کہ جنت کے اندر چاکلیٹ فاؤنٹن ہوئے گا میں وہاں پہ چاکلیٹ فاؤنٹن کے اندر چیزیں ڈپ کر کے کھا سکتا ہوں یا وہاں پہ اور انجوز کے ریورز ہوں گے یا ہاں پہ چیز کتنی ہوئے گی یا وہاں پہ چیز کتنی ہوئے گی یا وہاں پہ چیز کتنی ہوئے گی یا وہاں پہ چیز کتنی ہوئے گی اسی طرح ایک بڑا عرصہ وہ فیسینیٹڈ رہے قرآن میں جو ذکر ہے الزکوم کے درخت کا جو کہ دوزخ کا ایک درخت ہے it's the cursed tree تو اس کے ساتھ بڑے فیسینیٹڈ رہے وہ ہر دفعہ یہ ورس ہمیں سنائے کہ الزکوم کیا ہے پھر ایک دفعہ ہم جی آدھے ہم translation پڑھ رہے تو لوحے محفوظ سے بات آگے کہ where is the Quran قرآن کہتا ہے کہ وہ preserved اللہ تعالیٰ نے اس کو سنبھالا ہوئے تو میں نے کہا جی لوحے محفوظ میں سنبھالا ہوئے میں نے ان کو وہ آیت سنائی ہم مجھے کہتے ہیں لوحے محفوظ کیا ہے میں نے کہی جی لوحے محفوظ you can think if it is a tablet اب جب ظاہر ہے ہم tablet سوچتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک سٹون ٹیبلٹ تھی جس کی اوپر کچھ کارو آبا ہوگا لیکن جب میں نے اپنے بچوں کے آگے لفظ ٹیبلٹ استعمال کیا تو انہوں نے مجھے کہا so is it a google nexus کیونکہ ان کی زندگی میں جو ٹیبلٹ ہوتی ہے وہ یا آئی پیڈ ہوتا ہے یہ google nexus ہوتا ہے تو میں نے انہوں نے کہا میں نے کہا شاید پھر قرآن google nexus میں ہوئے گا لیکن میرے خیال میں it's on a stone tablet تو اس طرح کی باتیں جانا اس age group میں ان کی بڑی زبردست ہوتی تھی and we used to have a lot of laughs on that پھر جب early teens میں آگے میرے بچے تو we were very fortunate کہ انہیں ایک بہت ہی amazing role model اور teacher ملے انشاءاللہ میں ان کو بلاؤں گی بھی in one of my episodes ان کے ساتھ ایک interview ضرور کروں گی نوید ادریس صاحب وہ سکول میں head teacher بھی ہے ظاہرہ ان کا teaching experience ہے لیکن وہ اس کے علاوہ بچوں کے لیے young بچوں کے لیے جو ہے نا weekly lessons کرتے ہیں قرآن میں اور تفسیر میں اور انہوں نے ان کو عادت ڈالی کہ جب بھی قرآن کی کوئی آیتیں پڑھنی ہیں تو اس کو اپنی life کے ساتھ relate کریں یعنی اب آپ نے قرآن میں چیزیں پڑھنی ہیں how do they speak to you how do they affect your decision making and your thinking in your life تو ہمارے بچوں کو ماشاءاللہ آپ کہہ لیں کہ کوئی ڈھائی تین سال بہت زبردست جو ہے نا وہاں سے influence ملا ویسے بھی early teens میں تھے وہ teenagers کو ویسی ہوتا ہے کہ ماں باپ تو بے وکوفی ہیں تو وہ تھوڑا سا آپ سے ڈسٹنس پہ ہی ہوتے ہیں so we were very lucky that we had an amazing role model پھر mid to late teens میں یہ ہے کہ میں بچوں کے ساتھ تھوڑی سی selection of surahs پڑھ لیتی ہوتی تھی کچھ surah نے select کی اور ان کی translation پڑھی لیکن I'm sure آپ کو ایک theme نظر آ رہا ہوگا کہ ہر معاملے میں میری جو اسرار رہا ہے یا توجہ رہی ہے وہ translation کے اوپر رہی ہے کہ بچہ قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھے یہ چیز بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اکثر قرآن کو ناظرہ پڑھنے کے بعد بند کر کے شلف پر رکھ دیتے ہیں اور دوبارہ نہیں کھوز دے جبکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کتاب ہے اب ظاہر ہے میرے بچے یونیورسٹی میں چلیں گے اب وہ آزاد پنچی ہیں وہ ہمارے کابو سے باہر ہیں تو ہم نے اپروچ پھر چینج کر لی ہے یہ ایک چیز ہے پیرنٹنگ میں ہمیں بھی سیکھنا پڑتا ہے بار بار اپنی اپروچ چینج کرنی پڑتی ہے تو آج کل ہمارا زیادہ اسرار ان کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے کہ نماز نہ چھوڑیں اور آج کل روزے ہیں تو روزے ضرور رکھیں اور جس بندے کے ساتھ بھی ڈیلنگ کریں کائنڈنس کے ساتھ ڈیلنگ کریں کیونکہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کرنا ہے مفتی مینک کب اکثر ذکر کرتے ہیں سو کلیلی you know they gravitate towards him اور مفتی مینک کی باتیں انہیں اچھی لگتی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اپنے بیٹے کو بھی کسی اپیسوڈ پہ انوائیڈ کروں گی دوران کے ساتھ وہ بہت زبردست ہوتا ہے انتہائی انسپائرنگ ہوتا ہے اور اس سے میں شاید زیادہ سیکھ رہی ہوتی ہوں ان کی بات نہیں سنن کے اب سوال یہ کہ ہم اپنے آپ کو کیسے تیار کریں اگر ہم نے بچوں کی دینی تعلیم کے اندر ڈائریکٹلی کانٹریبیوٹ کرنا ہے ڈائریکٹلی ہم نے اس کو انفلوئنس کرنا ہے اور ہمارا ایک رول ہے ان کی دینی تعلیم میں تو ہمیں تھوڑی سی تیاری خود کرنی پڑے گی اس کے لئے کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں کیوں کہا جاتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس نے پندرہ سال تجویر پڑی اور پچی سال تفسیر پڑی ہو اور وہ ایک سکولر ہو ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ قرآن کتاب مبین ہے یعنی کلیر الوکونٹ سادی ایرابک کے اندر اس کو لکھا گیا ہے اچھی ایرابک کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے it is easy to understand as well خود قرآن یہ چیزیں کلیم کرتا ہے تو قرآن کو ہم کافی اچھے طریقے سے ڈائریکٹلی اپروچ کر سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں میں تھوڑی سی تحقیق کرنی پڑتی ہے خاص کر جہاں پہ تاریخی واقعات کا ذکر آتا ہے کئی دفعہ کچھ الفاظ ہیں جو جن کو تھوڑا سا آپ کو دو تین ترجمے یا تفسیریں پڑھ کے سمجھنا پڑتا ہے تو تھوڑی سی محنت ہمیں کرنی پڑتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اس خوف سے نہ اس کام کو کر رہے ہوں کہ یار پتہ نہیں مجھے سمجھ آئے گی نہیں آئے گی میں اپنے بچوں کو کیا بتاؤں گا نہیں آپ بھی ان کے ساتھ قرآن پڑھیں اور آپ بھی سیکھتے جائیں پچھلے دنوں میں سورہ قحف کی ٹرانسلیشن پڑھ رہی تھی اور میں سوچی تھی کہ اس میں سے آدھی باتیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہیں میں بھول گئی ہوں تو میں نے پھر دوبارہ تفسیر اٹھائی پھر میں نے اس پر تھوڑی تحقیق کی سورہ قحف کی اوپر کیونکہ کافی کامپلیکس سورت ہے وہ تو کچھ صورتوں پر آپ کو تھوڑا زیادہ تحقیق کرنی پڑتی ہے اور میں اب آپ کو کچھ ریسورسز بتاتی ہوں جو میں اکثر استعمال کرتی ہوں انگلیش میں بھی اردو میں بھی آپ کی مرضی آپ چاہیں تو یہ استعمال کر سکتے ہیں ریسورسز اپنے بچوں کے ساتھ قرآن پڑھنے میں میں اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کے لنکس سارے دے دوں گی تاکہ ابھی آپ کو سنتے ہوئے یاد نہ رکھنا پڑے میں سارے لنکس پروائیڈ کرنوں گی جب ہمارے بچے چھوٹے سات آٹھ سال نو سال کی ایج میں تے تو ہمیں کسی نے ریکمینڈ کیا تھا یاہیہ ایمریک کا لکھاگا قرآن میں آپ کو دکھاتی ہوں میرے پاس یہ ہے یہ ہم نے خریدہ تھا اور یہ this is the book the meaning of the holy قرآن for school children اور یہ یاہیہ ایمریک کی بک ہے اچھا بہت سادی ٹرانسلیشن لکھی ہوئے بچوں کے لیے اور اس میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یاہیہ ایمریک جو ہے نا وہ illustrations بھی ڈالتے ہیں تصویریں بھی ڈالتے ہیں ٹھانے ایک سیکنڈ I'll show you جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا لوگ بات کر رہے ہیں آپ اس میں سورہ بکرا ہے یہ اور سورہ بکرا میں جیسے لوگوں نے ایک بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی آپ کو پتہ ہے اس کا ذکر ہے تو اس کی بھی یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ایک تصویر دیوئی ہے تو کون سا گناہ ہو جائے گا اس طرح سے translation پڑھنے کے یہ فائدہ ہے کہ بچے پھر اس طرح کے ذہن میں نہیں آتے ان کی چیز نارمل ہو جاتی ہے کہ ہم قرآن کے معاملے میں بھی visualize کر سکتے ہیں مثلا ہم جنت کو artwork میں convert کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اچھا آپ کوئی بھی اردو کی translation لے لیں جو آپ کو خود پڑھنے میں آسان لگتی ہے غامدی صاحب کی البیان بہت اچھی ہے ترجمہ اور تفسیر اور اس میں بہت لمبے لمبے ہاشیہ نہیں ہے اور جو ترجمہ ہے نا وہ اچھی سادہ اردو زبان کے اندر لکھا ہے تو وہ بہت اچھا آپ کے لئے resource ہے انگلیش میں آپ چاہیں تو محمد عصد کی جو تفسیر ہے قرآن کی وہ آپ download کر سکتے ہیں پی ڈی ایف آپ کو آسانی سے مل جائے گا عبداللہ یوسف علی کی translation بہت اچھی ہے اور اگر آپ نے translations کا موازنہ کرنا ہے تو آپ قرآن ڈاٹ کام پہ بھی کر سکتے ہیں اب انہوں نے اپنا ویب سائٹ اپ ڈیٹ کر دیا اور اس پر مختلف کئی طرح کی translations ڈال دیئے اور اسی طرح ایک بہت اچھا resource ہے corpus.coran.com وہاں پہ بھی مختلف translations کے آپ کو انگلیش translations کے آپ کو comparisons مل جائیں گے اور وہ اچھا ہے کیونکہ translation میں کبھی comparison کرنا پڑتا ہے بات کو سمجھنے کے لئے مختلف لوگوں کی بات کو دیکھنا پڑتا ہے اسی طرح امریکہ میں مسلم convert ہیں لنڈا الہم بارٹو ماشاءاللہ انہوں نے ایک translation لکھی ہے میں نے خود نہیں پڑھی لیکن اس کے excerpts وہ فیس بک پہ شیئر کرتی ہیں اور وہ translation انہوں نے لکھی ہی اس لئے کہ سمپل انگلیش میں ہو اور ایک دس گیارہ سال کا بچہ آسانی سے اس کو سمجھ سکے تو ایک خاتون کی لکھیوی translation ہے بہت اچھی بات ہے اگر آپ اس کو بھی consult کر سکتے ہیں اور بچے جو تھوڑے early to late teens میں آجیں ان کے لئے عبد الحلیم کی translation بہت اچھی ہے which is this one paper back آپ دیکھیں چھوٹی سی translation ہے it's small book اور اس کی سب سے سپرین کرنے کی اور عبد الحلیم نے جو ایک کمال کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ پیراگرافز بنے میں تو جہاں پہ ورسز پیراگرافز میں آتی ہے ایک theme ہوتا ہے ایک نکتے بے بات ہو رہی ہے وہ ان ورسز کٹھا کرتے ہیں تو قرآن کے نظم کی طرف تھوڑی سی مینط اس میں کی گئی ہے میں جو اپنی فرنڈ کی بچیوں کے ساتھ ٹرانسلیشن پڑھ رہی ہوں میں یہی پڑھ رہی ہوں عبد الحلیم والی it's really great for the age group of about 11 to 16 it's wonderful and i would say from 16 and beyond اور عبد الحلیم کی ٹرانسلیشن اکثر مسلم کانورٹ ضرور پڑھتے ہیں کیونکہ ان کے لئے accessible ہے بہت اچھی بہت خوبصورت انگلیش کے اندر لکھی ہوئی تو یہ کچھ میں آپ ریسورس دے رہی ہوں آپ اور ریسورس استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ تفسیر میں تھوڑا سا خود زیادہ گہرائی میں اترنا چاہیں تو مولانا امین احسن اصلاحی جو تفسیر تدبر قرآن انتہائی زبردست تفسیر ہے کمال کام ہے اس میں انہوں نے قرآن کے نظم کے بار میں بات کی ہے انشاءاللہ میں ایک الہیدہ اپیسوڈ میں قرآن کے نظم کے بار میں بات کروں گی میں اپنی انٹروڈکٹری اپیسوڈ میں کہا تھا کہ قرآن کو ورس بائی ورس تفسیر ایک آیت پکڑی تفسیر کی ایک آیت پکڑی ہم اس کو ٹکڑوں میں لے کے چلتے لیکن قرآن کے اندر اس کا ایک بڑا خوبصورت نظم ہے اور اسلاحی صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا آیا ہے اور غامدی صاحب کی البیان بھی اسلاحی صاحب نظم شروع ہو جائے گی تینیجر تینیج بوئیز بھی دسٹریکشن کی مشین ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ دیر آپ کے ساتھ نہیں لگا سکتے لیکن آپ تھوڑے بچے بڑے ہوں آپ کہلیں کہ میڈ ٹو لے ٹیمز میں ہوں تو ایک گھنٹے کا سیشن آپ ان کے ساتھ کر سکتے بہت اس کے مطابق آپ ڈیسی لے لیں لیکن اس کو ریگلر کریں اگر آپ کو ویکلی سوٹ کرتا ہے تو پھر ون سوٹ ریگلر کریں تاکہ بچے کو عادت رہے اس کی بیش میں بریکس ڈالتے جائیں as you see fit سوٹ کو کچھ ٹپس دینا چاہ رہی ہوں in how to work with children کے بچوں کے ساتھ کیسے انٹراک کرنا ہے اور کس سیلسن میں پلان میں لیکن 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 انتہائی انفارمل رکھتی ہوں اور میں جان مور فرم دار جسیار ہمیں فائدہ ہوتا ہے تو میں کچھ ٹپس آپ ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں کوئی کولی فائی سکول ٹیچر تو ہوں نہیں اس لیے میرا زیادہ تجربہ یونیورسٹی لیول پر ٹیچنگ کا ہے پہلی چیز ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کی ٹرانسلیشن کے ساتھ چلیں وہ لینگویج کریں جو آپ کا بچہ سمجھتا ہے اگر آپ کا بچہ اردو کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے اور اس میں اس کا فہم زیادہ ہے اور اس میں وہ اپنی فیلنگ کا اظہار کرتا ہے اور اس میں اس کے پاس سب سے شورٹ سیکشن میں ان کے ساتھ کرتی ہوں مثلا عبدالحلیم کی جو ٹرانسلیشن ہے میں اس میں چار سے چھے آیت ہیں یا ایک چھوٹا پیرگراف میں ان کو دے دیتی ہوں اور اس کے مطابق پھر ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ لیسن کو لیسن نہ بنائیں کہ جیسے آپ ایک ٹیچر ہیں کلاس روم کے سامنے کھڑے ہیں جیسے بزرگ دے رہا ہوتا اس طرح نہیں کیپ اٹھ کان کان ورسیشنل اور بڑا ریلاکس اور چیل ڈاوٹ رکھیں سارے پروسیس کو یہ بھی چیزیں میں رکھیں کہ بچے کبھی کبھی اندر یہ موڈ سونگ بھی ہوتے ہیں اور ٹائیڈنیس بھی ہوتی کبھی کبھی بہت تھکے رہے ہوتے ہیں بچے تو اگر آپ کیسے لگے کہ بچے بہت تھکا ہے تو آپ اس سے چھوٹی سی بات کریں یا کوئی موضوع بنا لیں یا بس اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں یا اس کی ریسیٹیشن سننے اور چھوڑ دیں بچے کی انرجی کے ساتھ کام کریں بجائے سے کہ آپ اس کو پش کریں اور ان کو سپیس دے دیں تھوڑی سی and keep it quite conversational conversations میں گپ شپ میں بچے سب سے زیادہ سیکھتے ہیں lectures آپ دینا شروع کریں گے تو ان کا ساتھ ہی اور اس کو پتا ہے کہ مجھے اس چیز پر ڈانٹ نہیں پڑے گی یا ججمنٹ نہیں ملے گی اگر آپ بچے کو یہ کہیں گے تمہارا ایمان اس طرح کا ہے تم یہ نہیں کرتے تم strong believer نہیں بچہ پیچھے ہٹ جائے گا اور بچوں کو متنفر تو برکل نہیں کرنا چاہیے جو اس وقت حالات ہماری کمیونیٹی کے چل رہے ہیں ہمارے بچے پہلے ہی حلال حرام فتموں سے بڑے تنگ ہیں اور دین کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اور بہت سے بچے بھاگ بھی ہیں تو ہم نے دین اسلام کو ایسے بتانا ہے جیسے اگر میں ایک مثال استعمال کروں جیسے ایک وارم ایمبریس ہوتی ہے جیسے ایک ماں بچے کو گور میں اٹھاتی ہے اور بچہ سیکیور فیل کرتا ہے تو دین اسلام اور قرآن شوڑ فیل لائک وارم حگ تاکہ بچہ اس کے اندر اپنی سیفٹی ڈھونڈے سانکچری ڈھونڈے وہاں پہ وہ سیف فیل کرے تو ججمنٹ آپ دیں گے تو بچہ ڈر جائے گا اور آپ سے وہ سوال پوچھنے بند کر دے گا کہیں اور سے جا پوچھے گا یا بلکل دین سے بھاگنا شروع کر دے گا تو کئی دفعہ ہوتا ہے میں خاص کر عائشہ رضی تعالیٰ انہا کی عمر کے اوپر جو بات ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ نے کیوں ایک بچی سے شادی کی انشاءاللہ اس کے اوپر ایک میں علیدہ دسکشن اور اپیسوڈ کروں گی لیکن وہ میرا موضوع نہیں ہے آج کا لیکن یہ ایک مشکل سوال ہے اگر آپ کا بچہ سوال پوچھتا ہے اور آپ کو جواب نہیں آتا تو آپ اسے کہیں بیٹے میں تھوڑی سی تحقیق کر پھر آپ سے بات کروں گی اب میں آپ کو جواب نہیں دے سکتی اگر آپ کو جواب آتا ہے تو آپ تسلی سے بیٹھ کے بچے کو جواب دیں لیکن یہ مت کہیں کہ تم نے اس قسم کا سوال کی پوچھ ہے پھر چوتھی چیز یہ کہ اپنا سٹائل ویری کرتے رہے کبھی گپ شپ کر لی کبھی بچوں سے کہ آٹھ آیتیں پڑھ کے اپنی ریفلیکشنز شیئر کر لیں کبھی انہیں آٹھ آیتوں میں آپ کی خیال میں اللہ کی بات کر رہے انہیں بڑی اچھی پروفٹ سٹوریز یوٹیوب پہ آتی ہیں پچھلے مہینے ہم نے پرنس آف ایجپ دیکھی انیمیشن ہے مووی جس میں بائبل کے اوپر بیسٹ جو اکاؤنٹ ہے موسی علیہ السلام نے جس طرح سے لوگوں کو فیرون سے آزاد کرایا سمندر پھٹ گیا لوگ اس میں سے چل کے گئے اور سارا وہ ہم نے مووی دیکھی اور اس سے ہم نے یہ ڈسکشن کی کہ بائبل کے اندر یہ کہانی کس طرح سے آتی ہے اور قرآن اس واقعے کا ذکر کس طرح سے کرتا ہے اور فرق کس جگہ پہ ہے اور ہم نے ساتھ پاپکورن بھی کھائے چوکلٹ بھی کھائیں سو ایڈکیشن بھی ہو گئی اور انٹرٹینمنٹ بھی ہو گئی ایک دفعہ ہم نے آرٹ ورک کیا میں نے بچے مو کہا کیا آپ کو آپ یہ خیال میں جنت کیسی ہے آپ اس کو جو ہے نا ایک آرٹ ورک کے اندر کرو تو اس میں بڑی پیاری پھر انہوں نے ڈروائنگز بنائی پھر ہم نے اس میں ڈسکشن یہ بھی کی کہ جنت میں کون جائے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے سو اب مختلف طریقے سے بچے کو قرآن کے ساتھ یہ میسیجز قرآن کے تھرو دے سکتے ہیں کبھی بھی میں کوئی بھی قرآن کے اوپر دسکشن کو کبھی اسیسمنٹ ایگزیم کوئسشن امتحان نہیں بنایا ہے کہ بچے اس میں پاس فیل ہوئے گا یا ہم کہیں گے جی تم نے غلط بات کر دی ہے یا اس کو جھاڑیں گے یا اسے نوٹی سٹپ پر بٹھا دیں گے نہیں یہ اسیسمنٹ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ ایک رشتہ جوڑنا ہے گائیڈنس حاصل کرنا ہے انسپریشن حاصل کرنا ہے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ بچے کرٹیکل انگیج کریں اس چیز کے لئے اور بچے ماشیل اتنے ذہین ہوتے ہیں اتنے سمجدار ہوتے ہیں اتنا ان کے اندر وزڈم ہوتا ہے اتنا امیجنیشن ہوتی ہے کہ خود ہی آپ بچے کے ساتھ اس طرح سے جو ہے نا یہ لرننگ لے جا سکتے ہیں بچہ سیکھتا رہتا آپ کو کوئی اس کو اسیسمنٹ اور کوئیزز دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکل مت دیں کوئی ضرورت نہیں ہے درانے کی بچے کو یہ کہنے کی قرآن میں کتنی آیت تھیں مجھے گن کے بتاؤ اور یہ ساری چیز ہیں جو ہم اکثر بچوں کو کوئیزز میں ڈالتے رہتے ہیں اگلی چیز یہ ہے کہ بچے کی لرننگ اس کو سیلیبریٹ ضرور کریں یعنی بچے کو انکریج کریں اور اس کو بار بار شاباش دیں صرف اس چیز پر شاباش دیں کہ اپنی لرننگ کے ساتھ انگیج کر رہے وہ چل رہے آپ کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ قدم بڑھا رہے یہ چیز سب سے اہم ہے آج کل میں نے جن بچے وں بکرہ کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا تھوڑا سے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کچھ بچیوں کا خیال ہے کہ ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا کیونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا تو وہاں پھر ہم نے تھوڑی سی دسکشن کی کہ نہیں ابلیس ایک جن ہے فرشتہ نہیں ہے اور اور ان کو یہ کنونس کیا کہ آپ یہ پھل کھائیں آخر وہ چاہتا کیا تکبر کے بارے میں کیسے اصل بات اس کی اناکی تھی کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکا تھا کہ انسان کو سجدہ کرے تو آپ کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں سکراب بک کر لیں کسی پن بورڈ مقصد یہ بچہ دیکھ کہ زبردست میں نے اتنا سارا کام کیا اسی طرح بچے کو اجازت دیں ہماری ریلیجیس ایڈیوکیشن کبھی کبھی اتنی سیریس ہو جاتی ہے بچوں کو دو تین سال پہلے رمضان کے دن تھے اور اپنے ٹینیجز کے ساتھ کچھ صورتوں کی ترجمے پڑھ رہے تھے تو وہ ویسے ہی ظاہر ہے صبح سیری کر کے فجر پڑھنے کے بات فوراں ہوتا ہے کہ ہم بستر میں گھس کے سو جائیں تو ان کو ویسی مسئیبت لگتا تھا کی کی تو اس میں انہوں نے دو بڑے مزیدار کومنٹ کی ایک کومنٹ جو ہے وہ عقیدے سے ریلیٹڈ تھا تھیولوجیکل کومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ سورہ انبیاء پڑھ کے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جو مشرقین مکہ ہیں وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے کہ اگر آج کے دور میں موجزہ ہوا مثلا موسیٰ علیہ سلام نے جب اپنی لاتھی ماری تو وہ سمندر پھٹ گیا ان کے لئے تو اگر یہ آج کے دور میں ہو تو شاید ہم اس کو موجزہ مانی ہی نا ہم اس کے لئے سائنٹیفک ایکسپلینیشن دھونیں گے کہ یہ سائنس میں بتائے ہوتا ہے that would be the biggest flex ever تو وہ بھی ان کا پوئنٹ تھا جس کے اوپر بیٹھے اور ہم نے انجوئی کیا اور بچوں کے ساتھ لیٹ سم لاف کوئی ایسا مسئلہ نہیں پیدا ہو جاتا باقی میں یہ کہنا تھا بچوں کے ساتھ قرآن پڑھ ان کی تو لرننگ ہے ہی میری بہت لرننگ ہے میں نے اتنا سیکھا ہے اس سارے کے ساتھ کئی دفعہ ان کا کوئی سوال ہوتا ہے میں سوچتی مجھے اس چیز کا جواب نہیں پتا میں نے تو یہ والی آیت اس نظریہ سے دیکھی نہیں پھر مجھے جا کے تحقیق کرنی پڑتی ہے اور اس آیت کو سمجھنا پڑتا ہے تو میری بھی خود بڑی زبردست قسم کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر دوسری چیز میں نے یہ کہنی ہے اس میں جب بچہ قرآن کے ساتھ خود انٹرائک کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو رحمان اور رحیم نظر آتی ہے اور وہ نوٹ کرتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے اوپر اخلاقیات کے اوپر اجز انکساری کے اوپر سچ بولنے کے اوپر قائم بالکست رہنا یعنی ہم جسٹس انصاف کے اوپر قائم رہے بار بار قرآن ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہے اور یہ جو حلال حرام یہ بہت تھوڑا ہے اس میں اس سے تھوڑی بچے کی تسلی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایسے محول میں پل پل بڑھ رہا ہے جہاں پہ ہر وقت صرف حلال حرام کی باتیں ہوتی ہیں اور وہ ایک سٹرکنس کا محول ہوتا ہے لیکن جب قرآن وہ یہ کہ میں بچیوں کو روز ایک چھوٹ اسی ٹین منٹس کی ٹاسک دیتی کی ظاہر انہیں روزہ بھی رکھا ہوگا سکول بھی جانا ہوگا اور سو کام ہیں گھر میں بھی ہاتھ بٹانا ہوتا ہے بچوں نے تو میں صرف ٹین منٹس کی ٹاسک دیتی ہوتا ہے تین یا چار آیتیں اور انہیں میں کہتی ہوں کہ آپ ان پر ریفلیکٹ کریں یا کوئی ایک پوائنٹ ایکسپلین کردیں اور پچھلے دنوں ہم نے سورہ بکرہ کے اندر کچھ آیتیں پڑھ رہے تھے اور اس میں بہت ہی مزیدار انہوں نے اپنی ریفلیکشن شیئر کی میں آپ کو بتاتی ہوں بلکہ پہلے غامدی صاحب کی ٹرانسلیشن آپ کو بتاتی ہوں اس کی یہ ہے سورہ البکرہ کی آیت نمبر 138 سو غامدی صاحب کی ٹرانسلیشن ہے ان سے کہہ دو تم اللہ کا یہ رنگ اختیار کرو اور اللہ کی رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے اور ہاشیے میں وہ لکھتے اللہ کے تمام نبیوں اور تمام رسولوں کو مانا جائے اب یہ غامدی صاحب کی ٹرانسلیشن ہے اور ان کی تفسیر ہے جب میں نے بچیوں سے کہا کہ یہ ہی آیت پڑھیں تو کتنی انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی اور یہ بھی بات اتنی یہ بھی اگزاویہ نگاہ بڑا زبردست ہے پڑھیں اور So the answer is no. Nobody can be better than Allah. اور ایک اور reflection یہاں پہ تھی. This verse tells us that this color which may be is a metaphor for our personality and brightness and there is no better color and characteristics than Allah's. So آپ دیکھیں کہ جب بچے اسی آیت کو پڑھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی کا جو رنگ ہے وہ ہماری زندگی میں ہر چیز میں نظر آتا ہے اور وہ ہماری شخصیت کے اندر بھی نظر آتا ہے اور وہ ہماری شخصیت کے اندر ایک brightness پیدا کرتا ہے سو آپ دیکھیں کہ بچہ کتنی زبردست طریقے سے اس آیت کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں سو کہنا میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ بچوں کے ساتھ قرآن پڑھنا ایک انتہائی زبردست experience ہے اور میں مسلم پیرنٹس کو بہت encourage کروں گی کہ please آپ یہ کام خود کریں اور آپ دیکھیں کہ اس سے کتنا دین کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہوتا ہے اور ہمارے بچوں کے اندر کتنی خودعتمادی آتی ہے جتنا ہمارے بچوں کے پاس دین کا علم زیادہ ہوئے گا اتنی ان کے اندر خودعتمادی زیادہ ہوئے گی جتنا ان کا قرآن کے ساتھ رشتہ اچھا ہوئے گا اتنا ہی ان کے اندر ایک رحمدلی ہمدردی انسانوں کے ساتھ بھی جانوروں کے ساتھ بھی انوائرمنٹ کے ساتھ بھی پودوں کے ساتھ بھی پھولوں کے ساتھ بھی ہر چیز کے ساتھ بڑھے گی کیونکہ قرآن جو ہے نو انسان کی شخصیت پر اس طرح سے اثر ڈالتا ہے وحی ہمارے ہاتھ میں یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پر اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی محفوظ ہو کے ہمارے گھروں میں بکشیلز گند پڑی ہے ہمارے ہاتھ میں اور ہمیں اس کے ساتھ ایک رشتہ جوڑنا چاہیے انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ یہ اپیسوڈ میں میں نے آپ کو جو کچھ مشورے کچھ دی ہیں وہ آپ کو پسند آئی ہوں گے اگر کوئی چیز آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور آپ اس کو ٹرائے بھی کریں ہر پہ اپیسوڈ کی کومنٹس میں آپ مجھے بتائیں اگر آپ اپنے بچوں کو کس طرح سے گھر میں پڑھاتے ہیں آپ کی کیا اپروچ ہے اس سے پھر میں بھی سیکھ سکتی ہوں so please do share your thoughts as well کہ آپ کس طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ اس چیز کے اندر انگیج کرتے ہیں اور آپ کی بچے قرآن کے ساتھ کس طرح سے اپنا رشتہ بنا رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آتی ہے تو دوسرے والدین کے ساتھ بھی پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں ضرور انشاءاللہ ہم سب کی کوشش یہی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھے اور خود اعتماد اور کمپیشنیٹ رحم دل لوگ ہوں جو انصاف قائم کرنے میں جن کا اعتقاد ہو اور وہ اپنی زندگیاں جو ہیں اس تا گزاریں کہ اس سے دوسرے انسانوں کی زندگیاں بھی بہتر ہوں thank you very much for listening السلام علیکم